ایسی سکتیاں اگر دیوی کی بات کریں تین تین دیویوں کا شروع مانا جاتا ہے اور ایسا مانا بھی جاتا ہے جس کے ہاتھ میں یہ بنتا ہے پرماتما کی بیشیس کرپا مانے جاتی ہے اور کہتے ہیں جس کے سر اوپر تو سوامی سو دکھ کیسا پاؤ کہتے ہیں کہ پرماتما جس کے اوپر چھتر چھایا ہو وہ انسان کیسے دکھی ہو سکتا ہے اور ایسا مانا جاتا ہے کہ بچہ اپنے ما باپ کے گود میں کتنا سرچت محسوس کرتا ہے اسی پرکار یہ سکتیاں نیشت کرتی ہے ہمارے جیون کو کہتے ہیں کہ اگر یہ سکتیاں کسی کسی کے روک میں کہیں نہ کہیں پرماتما دے دیتا ہے آئیے اپنے ہاتھوں پر دیکھیں کچھ شکتیاں کے پربھاؤ اور ان کے چمتکاری آشر سب سے پہلے ہماری یہ جیون ریکھا ہے جیون ریکھا ہمارے جیون کے خونے والے گھٹنا کرم کے بارے میں بتاتی ہے اور اسی پرکار سے ہماری یہ مستک ریکھا مستک ریکھا ہمارے من کے بیچاروں کے بارے میں بتاتی ہے اور اسی پرکار سے ہماری ہردہ ریکھا ہردہ ریکھا ہمارے پریم سنبند کے بیواری زیون کے بارے میں بتاتی ہے اور اسی پرکار سے اگر یہ بشیس کرپا اس کو ملتی ہے اگر کسی کے ہاتھ میں دیوی سکتیاں ہوتی ہیں کہتے ہیں کہ پرماتما تھوڑی سے کام کرتا ہے تو اس کو زیادہ پھل پردان کر دیتا ہے ایسا مانا جاتا ہے کہ ایسے جیون میں بشیس کرپا لے کے آئے ہیں اور وہ کچھ وقت تک کچھ سمیہ تک اس کے جیون میں بڑا دیکھنے کو ملتا ہے اور اگر اپنے ہاتھ پر دیکھیں ان گرہوں کے اوپر کیا اس کا پرباہ پڑتا ہے جیسے یہ بودھ کا پربت ہے اگر بودھ کے پربت کے اوپر یہ ترسول کا بنتا ہے ایسے لوگ بولنے میں ادھی بکتہ ہوتے ہیں کہلو ایک طرح کا پروفیسر پی اچ ڈی لیبل کی نولیج ہوتی ہے اور ریسرچ کرتے ہیں ایسے لوگ کسی بھی فیلڈ میں وہ ریسرچ کریں گے وہ اگر وقالت کرے میڈیکل فیلڈ میں جائے تو ریسرچ کریں گے اور ایسے لوگوں کے جیون میں بھگوان سیو کی کہلو بشیس کرپا ہوتی ہے بولنے میں ایکسپرٹ پی اچ ڈی لیبل کی نولیج بات کرنے کی وات جو ان کا ٹائلنٹ ہوتا ہے کافی گروہ والا ہوتا ہے اور جیون میں ایسے لوگ بشیس کرپا پاتے ہیں اور اسی پرکارسی یہ سورج کے اوپر یہ ترسول کا جنبندہ ہے یہاں پر بڑا بشیس پھل مانا جاتا ہے کہتے ہیں ایسے لوگ جیون میں یس مان سہرت پرتیشتہ سب کچھ رابط ہو جاتی ہے ایسے ایسے لوگ بڑے پدبی پر جاتے ہیں بڑے سرکار کے بڑی پوسٹکوری پر جنڈ بتاتا ہے ہمارے سن کے باؤنڈ پر کہتے ہیں ایسے لوگ راجنیتہ ہو سکتے ہیں ایسے لوگ ایس افسر ہو سکتے ہیں ایسے لوگ سرکار کی چھتر میں کہتے ہیں سورج کبھی ہست نہیں ہوتا ان کے اوپر نیشت ایک تیج بنا رہتا ہے ایک پربھاو بنا رہتا ہے اور کہیں نہ کہیں اپنے اس پرتیشتہ کو پانے کے لیے سدے اوتت پر رہتے ہیں اور پاتے بھی ہیں ایسے لوگ جیون میں اور اسی پرکار سنی کے مانڈ کے اوپر یہ ترسول کہتے ہیں کہ ایسے لوگ بھگوان سنی کی بشیس کرپہ ہوتی ہے دھنکی کبھی کمی نہیں ہونے دیتے ہیں بیوین پرکار کے روزگار بیوسائے کہیں نہ کہیں آپ کے جیون میں آئے گا اور اس بیوسائے کر کے جیون میں پرگتی کی طرف جیون انتی کی طرف اکثر رہتا ہے اور ایسے لوگ اپنے جیون میں دھرم کا بھی کام کرتے ہیں لوگوں کے بھلائی کا کام کرتے ہیں نیائی کرنے کی پرکریہ ہوتے ہیں ایسے لوگ جج وغیرہ بھی بن سکتے ہیں جیون میں دیکھیں جو نیائی کرنے کی پرکریہ ہوتی ہے جیسے بدھ کے اوپر بولے کی کلا تو وکیل بن سکتے ہیں پروفیسر بن سکتے ہیں اسی طرح سے یہاں پر نیائے دھیس کا کام کرتے ہیں جزمنڈ کا کام کرتے ہیں اور اسی پرکار سے یہ گروہ کے مانڈ کے اوپر یہ ترسول کا سائن یاد رہے ترسول کا سائن پڑا سوب مانا جاتا ہے یہاں پر دائی بھی سکتیاں مل جاتی ہیں ایسے لوگ کبھی کسی کا برا نہیں کر سکتے ان کے زیون میں دیکھیں تو بھگوان بشلو کی بیشیس کرپہ ہوتی ہے ایسے لوگ کسی مٹ کے بڑا اچھے اوپادھی میں پرابت ہوتے ہیں مٹ کے بڑا نیائے دھیس مانے جاتے ہیں نیائے کرنے کی پرکریہ ہوتی ہے دھرم کرم بیدوں کو پڑھنے میں بڑے ان کی دلچسپی ہوتی ہے ایسے لوگ بھگوان بشلو کی بیشیس کرپہ یہاں پر اس کر کے بتائی گئی ہے کہ بشلو کا سمبن جو ہوتا ہے یا بھگوان سیو کی کرپا جو بنتی ہے ایسے لوگ بڑی اتھوٹی تک جاتے ہیں نیم پھین پاتے ہیں اور ایسے لوگ کبھی کسی کا برا نہیں کرتے کرتے ہیں وہی جو ان کے من میں ہوتا ہے اور ان کو ہونے والی انٹویسن کو بھی پتہ لگ جاتا ہے گھٹناوں کے بارے میں پتہ لگ جاتا ہے کیونکہ دی بھی سکتی ہے ان کو ملی ہوتی ہے لوگوں کے بھلائی کے کام کرتے ہیں لوگوں کے نیسوارت بھاؤ سے کرتے ہیں اور ایسے لوگ جیون میں ہمیشہ نیڈر ہوتے ہیں اور جیون میں اگریسر ہوتے ہیں ان کو بیوہی جیون کا بڑا سپرابت ہوتا ہے بچوں کی طرف سے ان کو بڑا سپرابت ہوتا ہے جیون میں پرساسنک سیوت تک ایسے لوگ پہنچتے ہیں تو دوستو یہ رہی ہے آج کے ہماری ویڈیو پھر ایک ویڈیو کے نئی ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں آپ سب کا پورا ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت دھن بڑھاتے ہیں آپ سب کا پورا ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں